اس ویڈیو میں میں تمام تر تفصیلات بتاؤں گا کہ ہم اس میں کون سی وائر یوز کریں گے کتنے گیج کی وائر یوز کریں گے اور اس وائر کے ٹرن کتنے ہوں گے اور اس کا کتنا ویٹ ہوگا یعنی کہ وہ کتنے گرام کی وائر ہوگی اس میں ہمارے اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہم ریوائنڈ کرنا سکھیں گے ایک میکنٹ کوائل کو جیسے ہم کوائل گچھا بھی کہتے ہیں یا کوائل کڑا بھی کہتے ہیں یہ میرے پاس ہے ایک ہونڈا سیڈی سیونٹی کا میکنٹ کوائل اس کی کوائل جل گی تھی پرانی ماری جس کو میں نے ریموف کر لیا ہے اب ہم اس کو وائنڈ کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اور اس ویڈیو میں میں تمام تر تفصیلات بتاؤں گا کہ ہم اس میں کون سی وائر یوز کریں گے کتنے گیج کی وائر یوز کریں گے اور اس وائر کے ٹرن کتنے ہوں گے اور اس کا کتنا ویٹ ہوگا یعنی کہ وہ کتنے گرام کی وائر ہوگی اس میں ہمارے پاس یہاں پہ تین ٹرمینل آتے ہیں ایک گراؤنڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو ہماری چارجنگ یعنی کہ وائٹ کلر کی وائر لگتی ہے اور ییلو کلر کی وائر لگتی ہے یہاں پہ جو کہ ہمارے لائٹ کی ہوتی ہے اور اس میں گھٹکا کوائل ہوتی ہے جو کہ ہمارے پلک کو کرنٹ دیتی ہے تو یہ گھٹکا کوائل اس کی بالکل ٹھیک ہے تو ہم صرف اس کی جو چارجنگ اور لائٹننگ سسٹم کی وائنڈنگ ہے ہم اس میں یہ کریں گے اس کو میں تھوڑا سا اپگریٹ کر کے وائنڈ کروں گا کیونکہ جو پرانی وائنڈنگ تھی وہ تھوڑی سی کم تھی مطلب میں اس میں جو وائنڈنگ کی ٹرنز ہیں اس کو بڑھاؤں گا اور اس میں وائر اچھی یوز کروں گا جس سے اس کوائل کرنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا جس سے لائٹ بھی اچھی ہوگی اور ہماری چارجنگ بھی اچھی ہوگی بیٹری کی ہم اس کوائل کرنٹ کو وائنڈ کریں گے اکیس کیج وائر سے یہ ہے ٹونٹی ون نمبر کی وائر ہے ٹونٹی ون ایس ڈبیو جی ہم اس کو اس وائر سے وائنڈ کریں گے اور اگر آپ کو کہیں پہ سمجھ نہیں آئے گی اگر یا آپ کو اگر کہیں سمجھ نہیں آتی تو میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو اس کی ڈائیگرام بنا کے بھی اس میں بھی سمجھا دوں گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو وائنڈ کرنا ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ جو خالی کوئیل ہوتی ہے اس کے ساتھ سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کوئیل میں ہم نے ClockWise heard turn کرنی ہے اس طرح سے سب سے پہلے ہم اس کو اتنا چھوڑ دیں گے اور یہاں سے ہم turn کرنا شروع کریں گے اور ClockWise turn کریں گے جو پہلی ہماری کوئیل ہے اس کے اندر clock wise turn کریں گے اس کے اندر turn کرنی ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد Anti Clockwise and Clockwise ECclockwise تو میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں مکمل کر لیا ہے یہ تھی clockwise ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے اس کو لے کے جانا ہے اس طریقے سے اب ہم نے یہاں پر anti-clockwise ترنے دینی ہے اور جب آپ نے copper wires کو ترنے دینی ہے تو بلکل برابر کر کے اور equally overlap نہیں کرنا ہے برنا کیا ہوگا کہ یہ زیادہ گندل آجیں گے جس کی وجہ سے ترنے کم ہو جائیں گے اب ہم دوسری اس کو anti-clockwise پہلے میں نے کہا clockwise اب اس کو anti-clockwise اس طریقے سے اس طریقے سے بلکل برابر برابر وائنڈ کرنی ہے ہماری یہ کوئل بھی complete ہو گئی ہے یہ clockwise تھی یہ anti-clockwise تھی اور اب یہ یہاں سے یہ clockwise چاہے گی اس طریقے سے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کوئلز ہیں وہ ٹائٹلی بلکل وائنڈ کرنی ہے اثر وائز آپ کی لوجنگ رہے گی تو یہ مسئلہ کرے گی ہماری یہ کوئل بھی anti-clockwise ہوگی یہ clockwise یہ anti-clockwise وائز یہ clockwise یہ anti-clockwise اور یہ clockwise ہوگی اب یہ ہوگی اب clockwise تو یہ ہماری جو ہے پانچ کوئلز پوری ہو گئی ہیں جس میں پہلی clock anti-clock clock anti-clock clockwise اب ہم نے جو یہ والی وائر ہے نا کیونکہ جو یہ ہماری گراؤنڈ ہے یہ پیلٹ پوائنٹ پہ لگ جائے گی اور جو یہ ہے یہ ہماری ہے درمیان میں پوائنٹ پہ لگنی ہے تو اس کو ہم نیچے سے لے کے آئیں گے مطلب کہ جو اس کا پوائنٹ تھا وہ ہم نے اس جگہ پہ سول کرنا ہے اس کو ہم اس طریقے سے فیلحال ایسے نکال لیں گے یہاں پہ کیونکہ سولڈ ہونے اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے اس طرح اور اس طرح یہ ہے اب یہاں پہ ہم نے anti-clock wise کیونکہ جو یہ ہمارا تھا یہ تھا clockwise اب اس میں جانا ہے ہم نے anti-clock wise اب ہم اس کو وائنٹ کرنا شروع کریں گے اچھا اب یہ ہماری last coil یہ بھی complete ہو گئی ہے اس کے اوپر anti-clock wise ہم نے چک کر دیا اب ہم نے اس وائر کو اس جگہ پہ لے کے آنے اس طریقے سے اس کو ہم نے یہاں پر connect کرنا ہے اس طریقے سے اچھا ہمیں آپ کو اس قڑے کی وائرنگ ڈائیگرام سے بتاتا ہوں کہ اس کی connection کس طریقے سے ہمیں دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اس طریقے سے یہ ہماری گھڑکا کوئل ہے جو کہ سپار پلگ کے لئے استعمال ہوتی ہے اور یہ ایک extra کوئل ہے پھر اس کے بعد یہ ہے number one number one کا جو اس کا جو ہے نا یہ پہلا سیرا یہ ہمارا ground پہ لگے گا پھر اس کے پر ہم نے clockwise turn دینے ہیں کتنے turn دینے ہیں turn ہم نے 75 دینے ہیں clockwise turn دینے ہیں پھر اس کے بعد اس کے second پہ آنے ہیں anti-clockwise پھر clockwise پھر anti-clockwise اور پھر clockwise ہم نے پانچ کوروں پہ turn دینے ہیں اور یہاں سے ایک point اٹھانا ہے اس جو center والا ہے یہ اس کے اوپر لگا دینا ہے اور پھر یہ ہی سے اس کو لے کے جانے اور anti-clockwise اس پہ turn دینے ہیں 75 اور یہاں سے اس کو لے کے آنا ہے number 3 پہ جو ہے ہمارا one two three جو ہمارا one number point ہے یہ ہے ground two number point ہے یہ ہماری light کا ہے bulb کا اور جو three number ہے یہ ہماری battery کا ہے جو ان wires کے کلر ہوں گے وہ ہوں گے جو گراؤنڈ وائر ہے وہ گرین کلر کی ہے اور جو ہماری light کی وائر ہے وہ yellow کلر کی ہے اور جو ہماری charging battery کی ہے وہ white کلر کی ہے اس میں میں جو وائر یوز کی ہے میں نے 21 گیج کی وائر کوپر وائر یوز کی ہے اور جو اس کے turns دینے ہیں وہ 75 دینے ہیں عام طور پر جو کوائل ہوتی ہے جو کمپنی سے بنی بھی ہوتی ہے اس میں turn تھوڑے کم ہوتی ہیں جیسے اس کی پاور کم ہوتی ہے اور اس میں وائر بھی ٹھوڑی سی بریک لگی ہوتی ہے 22 گیج کی تو اس میں میں نے وائر تھوڑی سی موٹی کیا اور اس کے جو turns ہیں وہ بڑھائے ہیں جو original coil ہوتی ہے اس میں turn ہوتے ہیں 65 سے لے کر 70 تک میں نے اس میں turn کیا 75 تک جس سے ہمارے voltage بڑھ جائیں گے اور power اس کی بڑھ جائے گی آج اس میں آپ میں سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں نے آخری coil یہاں کی جو ہے کیونکہ آپ کے لگے ہوتی ہے اسے فرق نہیں پڑھتا کیونکہ یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے لائٹ کی اور پھی لائٹ کے ساتھ ایک اور coil جس سے power بڑھتی ہے اور بیٹری کی ہوتی ہے تو اس coil کو ہم یہاں لگا لے یہاں لگا لے یہاں لگا لے یہاں لگا لے اس سے فرق نہیں پڑھتا کیونکہ اس میں series ہی ہونا ہوتا ہے ان کی ترنز کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایک kloک اور انٹی کلوک اس جیس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس کی کو وائن کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر وارنش بھی کریں گے اس سے کیا ہوگا جو ہماری کوئلز ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گی ورنہ یہ جو کپر وائرز ہیں یہ دھیلی ہو جاتی ہیں جس سے ہماری پاور لوس ہوتی ہے اور پوری پاور نہیں بن پاتی ہے اس کے اوپر ہم وارنش کریں گے جس سے یہ ٹائٹلی باؤنڈ ہو جائیں ایک دوسرے سے اور اگر اس کی وائر کی وزن کی بات کی جائیں تو اس کی وائر کا وزن تھا یہ تھی پرانی وائر جو کہ جل چکی تھی اس کا وزن تھا 100 گرام کیونکہ اب میں میں نے اس کے اندر ٹرنز بڑھا لیا ہے اس کی وجہ سے اب جو میں نے اس کے اندر بائر استعمال ہوئی ہے یہ اس کا وزن ہے 120 گرام اس کے اوپر میں نے سولڈرنگ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر کریں گے وارنش میں اس کے اوپر استعمال کروں گا اپاکسی کلیر اپاکسی جیسے ہم ریزن بھی کہتے ہیں جو ہم نے وارنش کی تھی اس کے اوپر وہ بلکل سوک چکی ہے اور اس سے جو ہماری کوائلز ہیں وہ مضبوط ہو چکی ہیں اس سے مضبوطی بڑھ جاتی ہے اور کوائل کرے کی جو ہے نا لائف بھی بڑھ جاتی ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ہمارا کرا صحیح وائنڈ ہوا بھی ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے بارہ وولٹ کی پاور سپلائی اس کو ہم نے پہلے گراؤنڈ نمبر پہ لگا دینا ہے فرسٹ پہ گراؤنڈ ہے سیکنڈ پہ اس کی لائٹ کی ہے اور تھرڈ پہ بیٹری کی ہے تو ہم نے ایک میٹرل سٹریپ لینی ہے اس طریقے سے اور اس کے پاس رکھنا ہے اور اس کو ٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو کھیچ رہا ہے اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے دوسری کو ٹھیک ہے تیسری کو ٹھیک ہے یہ جس طرح یہ اب یہ جو آخری ہے یہ اس کو اتنی نہیں کھیچ رہی کیونکہ اس کی کوائل کی وائنڈنگ یہ والی ہے تو یہ دیکھیں اس کا مطلب کہ ہمارا کوائل کڑا بلکل پرفیکٹلی وائنڈ ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اور اگر آپ کا کوئی بھی آپ کی ذہن میں کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی